بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں وسیم مظہر گوراقپور سے میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھنے کے لیے شینم نام کا انتخاب کیا ہے اس کا مانے کی وضاحت فرما دیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وسیم مظہر گوراقپور سے یہ شائر ہیں اور انہوں نے شینم نام کے تعلق سے سوال کیا ہے دراصل شینم جو لفظ ہے یہ اگر شانہ یا شینو سے اگر اس کو ہم مانتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے تو شانہ یا شینو شہیرن اس کے مانا تو آتے ہیں عیبدار ہونا نقص کا ہونا کمی کا ہونا اور اسی سے یہ اگر فارسی زبان کا لفظ اس کو مانتے ہیں تو شینم یہ جمع متقلم کا سیغہ آئے گا تو یہ عیب کے نقص کے معنی میں آتا ہے یہ نام ملکل مناسب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بچی کا نام کوئی اچھا منتخب کریں یہ نام معنی کے اعتبار سے زیادہ بہتر نہیں ہے اور دوسرا یہ ہو بہو شینم جو لفظ ہے یہ لفظ ہم کو کہا ہی کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ اگر عربی زبان کے اعتبار سے جو مانتے ہیں میں نے بتلایا ہے وہ عربی زبان کے اعتبار سے شانہ یا شینو سے آتا ہے تو اس لئے یہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے آپ کوئی اچھا نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں ازواج متحرات کے نام رکھ لیں اور اچھے مانوائے نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے تعلق سے میں نے باقاعدہ ویڈیو بنا رکھی ہے صحابیات کے ناموں کی دو ویڈیو بنا رکھی ہے ایک میں ساٹھ صحابیات کے نام ہیں اور الگ سے بھی بہت سے نئے ناموں کی تعلق سے بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ میری پلیلشٹ کے اندر جا کر کے چیک کر سکتے ہیں فقط واللہ والم